اس وقت آپ کو جہانگیر پوری کی دکھا رہے ہیں جہاں اے آئی ایم آئی ایم چیس اور سانساد اصدددین اویسی اس وقت جہانگیر پوری پہنچے ہیں لوگوں کے بیچ میں کچھ وقت پہلے بلڈوزر کی کاروائی کی بھچ سنا کرنے بارے اصدددین اویسی اب خود جہانگیر پوری پہنچ چکے ہیں اور لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں اپنے سمرتھکوں سے گھرے ہوئے ہیں اصدددین اویسی یہ تصویر آپ دیکھئے بلڈوزر کے طرف سے جہاں کاروائی کی گئی جہانگیر پوری میں وہاں پہنچے ہیں اصدددین اویسی اور ان کے آس پاس بڑی سنکھیا میں ان کے سمرتھک بھی جھٹے ہوئے ہیں جو اپنی باپیں ان سے ساجہ کر رہے ہیں لوگوں کے بیچ پہنچ کر کے ٹھیک اسی سپاٹ پر اصدددین اویسی پہنچ رہے ہیں جہاں پر آج نو بلڈوزروں نے عوید نرمان کو دھست کیا جہانگیر پوری انسا کے بعد الگ الگ راجیدی پتگیائیں سامنے آئی تھے اور خاص طور پر تب کہ جب وہاں جو آروپی تھے ان کے اوپر کانون کا شکنجہ کسا گیا ایک ورگ وشیش کا دھڑ دھلک اٹھا اور کہا گیا کہ دھرم کی آدھار پر کاروائی ہو رہے ہیں لوگ سوال لگا تار پوچھتے رہے کہ جس وقت ترنگے کے اوپر پتھر بڑھ سائے جا رہے تھے لوگ سوال پوچھتے رہے کہ جس وقت شوبہ آترہ میں بھگوان کی مورتیوں کے اوپر پتھر اور پیٹرول بم پھیکے جا رہے تھے تب یہ مو کیوں سے لے ہوئے کیا صرف یہ راجنیتی کا بہانہ ہے یا اپنے سیاست صد کرنے کے لیے صحیح ہو یا غلط ہو ایجنڈے کو سوٹ کرنے والی چیزوں کے ساتھ راجنیتہ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے یہ تمام وہ سوال جن کے پر سپسٹکرن تمام ان نیتاؤں کو دینا چاہیے جو ایسی ہنسک گھٹناوں کو دھر یا جاتی کے چشمے سے دیکھتے ہیں اصدود دین اویسی نے جس وقت بولڈوزر کی کاربائی ہونے لگی عویت دنمان کو لے کر کے انہیں کہا کہ یہ دھرم کی آدھار پر کاربائی ہو رہی ہے انہیں کہا کہ یہ انسار کے پر کاربائی ہو رہی ہے انسار کی جگہ کوئی ارجن ہوتا تو کاربائی نہ ہوتی دیش کی سنسب میں بیٹنے والے ویکتی کہ کانون کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں یا لوگوں کے بیچ میں یہ غلط فہمی پیدا کرتے ہیں کہ دیش کا سمجھدان یا دیش کا کانون دھرم دیکھ کر جاتی دیکھ کر اس کے بعد کاربائی کرتے ہیں ہمارے سنگیر روکانت رائیس و جوڈچوں کے ماہ ساتھ روکانت جہانگیر پوری سے تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں جاسدودین اویسی پہنچے وہاں پر کیا بات ان کی ہوئی لوگوں سے وہاں جہانگیر پوری میں جو بھی گھٹنا ہوئی ہے اور اس میں جو کاربائی کی جاری انند اس نے صرف مسلمانوں کو تارگٹ کیا جارہا ہے ایک گھر سپریم کورٹ سٹینٹس کو ہے ورنہ تو برواد ہو ابھی تو کسی زکانوں کو توڑ دیا سہاد یہ پیدا ہوتا کہ سات سال سے آپ کی سرکار جب تک آپ نے کیوں نہیں توڑا اور آپ نے جہاں تک مجھے معلوم ہے چیز لیارہ دو دار چیز کو امیس چانے ٹکلیر چیک ایٹی فائزن سٹانگ ڈیولیس ریگولیس کی ہم نے انوٹریز کو آپ انوٹریز کارلیس ریگولیس کر دیا اگر یہ ہے تو ان کو بھی ریگولیس کر دیا یہ کونسی بات ہے کہ نکال کر دیکھ لینا ان کو بلک ہے آگے منا کر دیا آپ جائیں گے ملنے کے لیے آپ جائیں گے سر ملنے پیچھے کر رہو اگر پولیس نے خود کہا آئے کہ پرمیشن نہیں دیا یاترہ کیلئے تو یاترہ کیسے نکلی ہتیار کیسے ان کے ہاتھ میں تھا اگر آپ ان کو وہی روک دیتے وہی ہتیار سیز کر لیتے تو یہ دن جگنا نہیں پڑتا مگر سرکار جاتی تھی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ پارٹی سنیے آپ پارٹی ان تمام لوگوں کو کہتے ہیں رونگیا بنگلہ دیشی اربین کے جی والے گھر پہ حملہ ہوا تو ٹیس کا تو بڑا آسمان ساپ کو اٹھا لیا سی سوڈیا نے ایک لڑکے کا ختل ہوا مردر ہوا تو اس کو جی ایس ار نعرہ کا وعدہ دے دیا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ رولہ اس کرنے کا تو آج وہ خود ان لوگوں کو کہہ دیں کہ بنگلہ دیشی رونگیا ہے میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں یہ غلط ہے یہ بھارت کی لوگتانتر کے لیے رول آف لاغ کو کمزور کرتا ہے یہ ویجلانٹی جسٹس کر رہی ہے بی جے پی آسر کا کوئی کاروائی نہیں کی بی جے پی کے نیتاوں نے لٹر لکھا میر نے کہا کہ آپ راتی ہیں ان کا گھر توڑ دیں گے گھر توڑ دیا آپ نے ان کا کارابار توڑا لوگ پرشان ہے آپ پر لوگ پرشان ہے لوگ نے ان کا روزی چھیل لیا آپ نے روٹی چھیل لیا ان کے ہاتھ سے آپ نے یہ غلط ہوا یہ کل بتائیں کل بتائیں کل بتائیں کل بتائیں کل بتائیں